سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن میرے سے مومنوں کا نور چھین لیا جاتا ہے ایمان والوں کا نور چھین لیا جاتا ہے خوبصورتی چھین لیا جاتی ہے آج میری قوم کے جوان زیادہ تر کاوش اور کوشش کیا کر رہے ہیں کوسمیٹک ایٹم لگائیں گے ایک سے ایک سابون کریم اچھے سے اچھا فیس واش استعمال کریں گے میں کہتا ہوں اگر ناجائز حرام چیز نہیں ملی ہے کوئی منع نہیں کرتے آپ کو لیکن آپ سے ایک بات کہتا ہوں کتنا بھی قیمتی میک اپ کرو کتنا بھی قیمتی دو گھنٹے چار گھنٹے چھے گ لیکن نماز کا سجدہ کرو گے تو سجدے کی برکت یہ ہے زمین پہ رہو گے تو بھی چہرے چمکے گے مروں گے تو جنازے میں بھی چہرہ چمکے گا اور جب قبر سے اٹھو گے نا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں چوندوی رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکے گا آج خوبصورت سب کو بننا ہے سجدہ کسی کو نہیں کر کر نماز پڑھو نمازی بنو نماز کی برکت ہے یہ سب برکتیں ملے گا اب اگر بے نمازی پن سے روزی کم ہوئی عمر کم ہوئی چہرے سے رونک گئی تو کیا پتا چلا اس کا عقص کیا ہے مطلب نماز پڑھو گے تو روزی برکت ہوگی عمر میں برکت ہوگی اور چہرہ چمکے گا دیکھو یہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پابندی سے ان کے چہرے دیکھو ہمارے علماء پوری پوری زندگی کبھی کوئی ایسا کریم ویریم استعمال نہیں کرتے پھر بھی ان کے چہرے چمکتے ہیں ان کے چہرے پھر بھی چمکتے ہیں اس لئے میرے عزیزوں اپنے چہروں کو چمکانا ہے تو سجدوں کو لازم کرو پھر اب تین مصیبتیں مرتے وقت اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری تین مصیبتیں بے نمازی کو مرتے وقت یہ ہوگی وہ مرے گا تو ظلیل اور رسوہ ہو کر مرے گا زلد کی موت آئے گا دیکھ لیجئے بعض لوگ ایسے مرتے ہیں اللہ کی پناہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں بس اللہ کی امان الامان والحفیظ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کس قدر اللہ اکبر کس قدر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر کوئی کیسے مر رہا ہے کوئی کیسے مر رہا ہے یہ زلد کی موت کیوں ہے بے نمازی پن کی وجہ توبہ کرو زلد کی موت سے نجات ملے گی انشاءاللہ پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول دوسری مصیبت مرتے وقت کہ جب وہ مرے گا تو بھوکا مرے گا کتنا بھی کھلا دو اس کی بھوک نہیں جائے بھوکا مرے گا تیسری مصیبت مرتے وقت پیاسا مرے گا اگر ساتھ سمندروں کا پانی بھی اس کے موں میں انڈیل دو تو بھی وہ پیاسا ہی مرے گا اب اس کا اکس کیا ہے اس کا مطلب اگر نماز پڑھو گے تو زلد کی موت نہیں بلکہ عزت کی موت آئے بے شمار لوگ ایسے ہیں نا بے شمار لوگ جو مرتے ہیں تو لوگ تمنا کرتے ہیں کاش ایسی موت مجھے بھی نصیب لوگ تمنا کرتے ہیں مسجد نوی شریف سے جب جنازے جنت البقی کی طرف جاتے ہیں تو میں نے بڑے بڑے اللہ والوں کو یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا ہے ہے نا کیا نصیب والے کیا عزت کی موت کوئی مسجد میں سجدے میں مرتے تو لوگ کہتے ہیں کیا موت ہوئی ہے یہ ہے کوئی وضو کرتے کرتے جاتے ہیں کیا موت ہوئی ہے تو نماز پڑھو گے انشاءاللہ تو عزت کی موت آئے گی نماز پڑھو گے تو بھوکے نہیں مروگے نماز پڑھو گے تو پیاسے موت نہیں آئے گی اب تین مصیبتیں قبر میں اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا پہلی مصیبت قبر اس کو اتنا دبائے گی کہ اس کے دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں مل جائے حضور نے یوں انگلی انگلیوں کا اشارہ فرمائے خوبصورت انگلیاں حضور کی ہماری انگلیاں ان کی انگلیوں کی طرح ہو بھی نہیں سکتی لیکن آقا نے اشارت فرمائے ایسے پسلیاں مل جائے گی نمبر دو آقا اشارت فرماتے ہیں پسلیاں آپس میں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھج جائے گی اور اللہ ان پر اس بے نمازی پر قبر میں ایک ازدہاں مقرر فرمائے گا جس کا نام ہے شجاہ الاقرا اور وہ گنجہ سانپ ہے اس کی لمبائی ستر سال کی مسافت اتنی لمبی ہے اور وہ بختی اونٹ کی طرح موٹا ہے اور آگ کی اس کی آنکھیں ہیں اور لوہے کے اس کے ناکونیں ہیں جب وہ کسی کو ڈسے گا تو وہ زمین میں دھس جائے اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا بھئی سانپ کسی کو ڈسے تو زیادہ سے زیادہ آدمی مر جائے لیکن اب وہاں وہ مرے گا نہیں نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا فجر نہیں پڑی تھی زور تک ڈسے گا زور نہیں پڑی تھی اثر تک اثر نہیں پڑی تھی مغرب تک مغرب نہیں پڑی تھی اشاہ تک اشاہ نہیں پڑی تھی فجر تک یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے یہ سلسلہ اس پہ چلتا رہے گا سوچو ڈس منٹ کی نماز کا ٹائم نکالتے تو یہ مسئبت آتی اور یہ کون کہہ رہا ہے کوئی سیاسی لیڈر نہیں کوئی خطیب نہیں کوئی مولوی نہیں یہ اللہ کے سچے رسول صادق و مزدوق نے فرمایا اللہ کے سچے نبی نے فرمایا انہوں نے کہہ دیا ہن ہے جس کے کہنے پہ خدا کو ایک مانا اس کے کہنے پہ یہ نہیں مانتے سوچو ڈس منٹ کا ٹائم اگر نکال لیتے اتنی بڑی مسئبت سے بچ جاتے میرے بھائیو رحم کرو ہے کسی کہ اندر اتنی حمد ارے کھیت کا بچھو اگر ڈسے ہم برداشت نہیں کر سکتے کھیت کا ساپ ڈس لے ہم برداشت نہیں کر سکتے وہ قبر کا اتنا خطرناک ازدہا جس کا نام شجاہ الاخرہ ہے اللہ اکبر اللہ ہم سب کو امان اتا کرے پناہ اتا کرے اللہ کے بندوں توبہ کرو اہد کرو نماز نہیں چھوڑیں گے وہ گھر جا کے پہلا کام کریں گے اشاہ پڑیں گے فجر میں اٹھو آپ جب کاروبار کے لئے اٹھ سکتے ٹرین پکڑ کے لئے اٹھ سکتے بسیں پکڑنے کے لئے اٹھ سکتے نماز کے لئے بھی اٹھو تو دوسری مصیبت ہے کہ شجاہ الاخرہ اس پر مقرر کیا جائے گا اور نمبر تین اللہ کے رسول علیہ السلام تو تصدیم فرماتے ہیں اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے سوچو ذرا کہ یہ کون سی آگ جہنم کی آگ اگر قبر میں آگ نہ بھی ہو تو سوچے تو صحیح جہاں ہوا جانے جگہ نہیں یہ قبر کیا ہوگی سوچے تو قبر کا تصور کرو ذرا گوڑ تو کرو اگر اپنے دس بھائی دس کی کمرے میں پنکہ اور ایسی بند ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے ہے نا اور قبر میں تو وہ کوئی کمرہ ہی نہیں ہے کروٹ بدلنے کو جگہ نہیں ہے یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں دنیا کی رنگریلیہ ہی سب کچھ نہیں ہے صرف دس منٹ ایک دس منٹ کتنی بناوں سے بچا رہا ہے دس منٹ کا نکالنا کتنی مسئبتوں سے نجات دلا رہا ہے نماز سیکھو مبلگین کے پاس ان علماء کے پاس یہ سنی دعوت اسلامی کے ہمارے احباب کے پاس ان علماء علیہ السنت کے پاس ایک گھنٹہ لگے گا نماز سیکھنے دو گھنٹہ لگے گا صحیح نماز پڑھنے والے بن جاؤ سچے نمازی بن جاؤ باریش ہو گرمی ہو سردی ہو تو وانو کچھ بھی ہو نماز مت چھوڑو دس منٹ کا ٹائم لگتا ہے صرف نماز کے پابند بنو تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی قبروں کو آگ سے بھڑکا دیا جائے اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں پھر تین مسئبتیں اس کو قیامت میں آئے گی اور بارہ پوری ہو جاتی ہے اور اپنی بات پوری ہوتی ہے نمبر ایک اللہ قیامت میں اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا کتنی بڑی مسئبت ہے خدا جس سے نگائے رحمت پھیر لے نظر رحمت جس پہ نہ کرے اس کا ہوگا کیا پھر فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اس سے ناراض ہوگا نہ نظر رحمت کرے گا ناراض ہوگا نمبر تین اللہ اس کا حساب سختی سے لے گا سختی سے حساب لے کر اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اب آپ مجھے بتائیں اگر اللہ کسی سے نرمی سے بھی حساب لے لینا توجہ کرنا اللہ اگر کسی سے نرمی سے بھی حساب لے لے تو وہ جواب نہیں دے سکتا اچھے جائے کہ وہ سختی سے لے اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ اگر اللہ نے کسی کو در گزر کر دیا تو وہ بخشا گیا اور اگر پوچھ لیا تو وہ پھنس گیا صرف اس کا پوچھ لینا ہی کسی کے امتحان کیلئے کافی ہے اس پر ایک صرف حدیث پڑھ رہا روایت پڑھ رہا ایک روایت میں آپ کی اوقات بھی کچھ نہیں نمازی ہاجی گازی شہید ان کا کوئی ذکر ہی نہیں اللہ اپنے پیغمبر حضرت عیسی علیہ السلام سے قیامت میں ایک سوال کرے گا کس سے حضرت عیسی حضرت عیسی حضرت عیسی علیہ السلام سے اللہ ایک پوری زندگی کا حساب کتاب ابھی جو ہم سے کرنے کی ہم بات کرتے یہ نہیں اور ہم تو گلے گار مجرم پاپی کلمہ پڑھنا نہیں آتا درودی ابراہیم نہیں آتا وضو نماز کچھ نہیں آتا ہمیں بلکہ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں اگر ایک اچھا علی وقت نہ وضو چیک کرے تم اس میں ناکام ہو جائے چھے جائے کہ اللہ چیک کرے گا تو کیا ہوگا سوچے نا صحیح کیا ہمارا حال ہے اور ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اللہ کے بندوں توبہ کرو اللہ کو مناؤ راضی کرو اللہ اور اس کے لئے رو گڑ گڑاؤ اللہ ایک ہی سوال کرے گا عدتی صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ تمہارے بعد وہ تم کو اور تمہاری ماں کو خدا بنا لے آپ نے یہ کہا تھا حالانکہ یہ سوال اللہ ان سے حساب لینے کے لئے نہیں کرے گا بلکہ عیسائیوں کو رسوہ کرنے کے لئے اور ان کو الزام سے بریو ذمہ کرنے کے لئے اور ان کی عظمت کے اظہار کے لئے اللہ یہ سوال فرمائے گا کہ حضرت عیسیٰ پہ انہوں نے الزام لگایا کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا تھے ان کی امی خدا تھی اس لئے وہ تین خدا مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسائیوں کو رسوہ کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ سے کہے گا کہ یہ کام تم نے کیا یہ آپ نے کیا کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کو اور آپ کی ماں کو یہ خدا مان لے اس سوال کی ہے بات حضرت عیسیٰ پر اتنی تاری ہوگی کہ ان کے جسم کے ہر ہر بال سے خون کی پھواریں نکل پڑے گی خون کی پھواریں نکل پڑے گی یہ معصوموں کی شان ہوگی اس دن اپنا کیا حال ہوگا اس لئے اللہ کے بندو اللہ حساب سختی سے لے گا جو نماز نہیں پڑے گا توبہ کرو خود نمازی بنو اپنے بچوں کو نمازی بناو نمازی بناوگے تو معاشرے کی اسلا بھی ہوگی کیونکہ اللہ فرماتا ہے نماز برائی اور بےہیائی سے بھوک لیتی ہے اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے